سال 2018 میں جب پاکستان کی باگڈور عمران خان کے ہاتھوں میں آئی تھی تب عمران خان نے کہا تھا کہ وہ پوری دنیا میں شانتی دیکھنا چاہتا ہے اور پاکستان کی مہنگائی کو کم کرے گا لیکن اصل میں اس کا ہوا الٹا پاکستان لگتار بربادی کی اور جا رہا ہے پاکستان کو آتنگ کی پیدا کرنے والا دیش مانا جاتا ہے ساتھ ہی مہنگائی ساتھویں آسمان پر ہے ایسے میں عمران خان کی سرکار ہر طرح سے فیل ہوتے ہوئے نظر آئی ہے جس کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک مومنڈ نے عمران خان کے خلاف موشہ ہول دیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنڈ نے قریب 12 پارٹیاں شامل ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ راجنیتی میں سینہ کا دکھل کم ہونا چاہیے پی ڈی ایم کا آروپ ہے کہ عمران خان سینہ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے جنہیں الیکشن میں گربڑی کر کے جتائے گیا تھا جس کو لے کر پی ڈی ایم 23 مارچ کو اس لام آمباد میں لمبا موشہ نکالے گی پی ڈی ایم کی اس دھمکی کے بعد باوکلائے پردھان منطری عمران خان نے ویپکشی دلوں کو ہی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میں سڑکوں پر آ گیا تو آپ سب کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی اگر مجھے پتھ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو میں اور بھی زیادہ خدرناک ہو جاؤں گا آپ کو بتا دے کہ پاکستان میں پچھلے لمبے سمیت سے آروف لگتا رہا ہے کہ پاکستان کی راجنیتی میں سینہ کی دکھلندہ زیز زیادہ ہوتی جا رہی ہے جس کا پہینام یہ ہے کہ اگر سرکار کو پین بھی ہلانا ہوتا ہے تو وہ پہلے سینہ کی اجازت لیتی ہے اتنا ہی نہیں بیانبازی میں پاکستانی سینہ اپنی سرکار سے بھی دو قدم آگے ہیں آپ کو پاکستانی سینہ کا وہ بیان تو یاد ہوگا ہی جس میں پاکستان سینہ نے پرماڑو بم کو ڈھائی سو گرام کا بتا دیا تھا حالکہ یہ بیان دینے والے خود پاکستان سرکار بھی ادھکاری بھی تھے لیکن پاکستان شروع سے ہی اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں آگ لگاتا رہا ہے لیکن اس بار جو آگ عمران خان سرکار پر لگی ہے وہ اسے کیسے بجھاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ایسے تمام خبروں سے روبرو ہونے کے لیے The News 15 کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا نہ بھولیں